hi guys welcome back to my channel یہاں پہ میں hi دیکھ رہی تھی کس طریقی کا hi اچھا لگ رہا ہے آپ لوگ بتاؤ کس طریقی کا اچھا لگ رہا ہے اور یہ ہے میرا morning face میں جس ابھی ابھی اٹھ ہوں تو صبح نا میرا face اسی طریقی کا سوجا ہوا رہتا ہے اور اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ مجھے نیند کافی زیادہ اچھی آئی ہے آج میں بہت زیادہ لیٹ اٹھ ہوں ایکچھلی اس سامنے پہ میں لیٹ اٹھ ہی رہی ہوں ابھی ہوئے ہیں دس کے قریب ہو رہا ہوگا ہاں کیونکہ میں اسی سامنے پہ اٹھتی ہوں and i am on my periods and یہ میرا day 2 ہے day 1 میں تو میں pain کے قارن اس طریقے سے بیٹ میں پڑی رہتی ہوں میں دن بھر نہیں اٹھتی ہوں اتنا زیادہ مجھے pain ہوتا ہے اور سانت ہی سانت مجھے بہت زیادہ سردھی بھی ہے آج تھوڑا سا کم تھی اس لئے میں نے سوچا کیوں نہ self care کیا جائے تھوڑا سا میں سب سے پہلے brush کر رہی ہوں ایسے ہی میرا normal day start ہوتا ہے اس کے بعد میں tongue clean کرتی ہوں face wash کرتی ہوں and اس کے بعد face wash بھی لگا کرتی ہوں پہلے normal water سے اور پھر face wash لگا کرتی ہوں پتہ نہیں کیوں میری عادت ہوگی جب بھی brush کرتی ہوں اس کے بعد میں face wash سے ہی face wash کروں اس کے بعد ہی مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے اب صحیح ہے اگر میں بس normal face wash کرتی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کچھ تو کمی ہے پھر اس کے بعد جب میں ایسے کر لیتا ہوں تو مجھے اچھا لگنے لگتا ہے اس کے بعد میں دھوپ میں پیٹ کے اور چائے پیٹی ہوں اور چائے کے ساتھ ساتھ میں یہاں پہ وہ کھا رہی تھے دبل روٹی کہتے ہیں میرے آپ کے ہاں جو بھی کہتے ہوں پاؤ یا کچھ بھی میرے دبل روٹی بولتے ہیں تو میں اس کو وہی کھا رہی تھی اور پریز اگنور مس کیونکہ میں یہ ہال میں بیٹھے ہوئی تھی یہاں پہ بہت اچھی دھوپ آتی ہے بھینی بھی نہیں اس لیے مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہاں پہ کھانا اب مجھا تھوڑا سا سیلف کیر تو سب سے پہلے میرے بال جو آپ نے دیکھوں گا چمپو چمپو سے لگ رہے تھے میں نے کل راتی آئلنگ کر لی تھی اور اس کے بعد میں ابھی اس میں ہیئر ماسک اپلائی کرنے والی ہوں سردی کی قرارن میری آواز بیٹھے ہوئی ہے تو پریز اس کو اگنور کر دینا مجھے نا اندر سے ہی نا اچھا سا فیل نہیں ہو رہا تھا سردی بھی تھی پھر اس کے بعد یہ پیریٹس بھی آ گئے تھے نا تو مجھے بلکل بھی اندر سے اچھا فیل نہیں ہو رہا تھا میں نے سوچا کیوں نا سیلف کیر کر لیا جائے تھوڑا بہت تو اپنے آپ اچھا فیل ہونے لگتا ہے یہ چیز نا آپ ایک بار آجما کے دیکھنا جب بھی آپ کو لو فیل ہو رہا ہو یا پھر آپ اچھا فیل نہیں کر رہے ہو یا پھر آپ ایریٹس میں ہو تو اس کے ایک دو دن بعد جب بھی آپ کو پین تھوڑا کام ہوتا ہے اس میں پہنا آپ اچھا سا سیلف کیر کرو نا تو اپنے آپ اپنا کیا بول رہی ہوں میں اپنے آپ آپ کو بہت اچھا لگنے لگے گا جیسے کہ میں کر رہی ہوں آپ تھوڑا سا فیس کی کیر کر لی جائے تو پہلے میں نے یہ فل پہنا ہوا تھا بلیک کلر کا تو میں نے یہ یلو کلر والا ہاف پہن لیا تاکہ میں اپنے فیس میں اچھے سے فیس ماسک لگا سکوں اور نیک میں بھی اور ہینس میں بھی اچھے سے پورے میں لگا سکوں یہ میں اپنا ٹین ریموول ماسک اپلائے کر رہی ہوں آپ کچھ بھی اپلائے کر سکتے ہو جس سے بھی آپ کو اچھا سا لگتا ہے اگر آپ کو کچھ بنانے کی منی کر رہا ہے خود سے کیسے اپٹن وغیرہ ہے تو کچھ ایسا بنا بنایا پیک جو آتا آپ اسے بھی یوز کر سکتے ہو میں وہی یوز کر رہی تھی اس کے بعد آ جاتی ہے باری ہیئر واش کرنے کی اچھا ہاں بہت بڑا مت ہے کہ پیریٹس میں ہیئر واش نہیں کرنے چاہیے ایسا کچھ بھی نہیں ہے پیریٹس میں بھی آپ ہیئر واش کر سکتے ہو تو بھی ہونسٹ میں بھی پہلے اس بات کو مانتی تھی کہ پیریٹس میں ہیئر واش نہیں کرتے ہیں کیونکہ مم بھی لوگ نے بولا ہے تو میں بھی نہیں کرتی تھی بٹ ایسا کچھ نہیں ہے میں نے کہیں پہ پڑھا تھا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے پیریٹس میں بلکہ اور آپ کو ہر واش کرنے چاہیے کلین رہنا چاہیے جتنا آپ کلین رہو گے اتنا ہی آپ کو اچھے سے اندر سے اچھا فیل ہوگا پھر میں کنڈیشنر کر رہی ہوں اور ہاں پر کبھی بھی گرم پانی سے بالوں کو نہیں دھولنا چاہیے میں کبھی بھی بلکل ایک دم گرم گرم پانی سے بالوں کو نہیں دھولتی ہوں نارمل وارٹر سے اگر ہر واش کرتا ہوں تو آپ کے بال ہمیشہ ہی اچھے رہیں گے میں ہی سکرابر یوز کر رہی ہوں جو بہت اچھا ہے اچھے سے سکراب کر دیتا ہے میں بھول گئے اس کا نام ابھی یاد نہیں آرہا ہے دسکرپشن باکس میں دے دوں گی مجھے بلکل بھی یاد نہیں آرہا نہانے کے لیے میں اس سمیے پہ تھوڑا زیادہ گرم پانی یوز کرتا ہوں مطلب اتنا زیادہ بھی نہیں جس سے کہ باڈی کا پورا مویسچر ہی نکل جائے تھوڑا زیادہ سا گرم کیونکہ مجھے اچھا لگتا ہے گرم گرم پانی سے نہ آنا اس سمیے پہ خاص کر جب میری پیریوڈز ہوں اس سمیے پہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے پھر فیش واس کرتی ہوں اور پھر فیش واس کرتی ہوں اور پھر ہیئر واش کرتی ہوں کیونکہ افکوس کنڈیشنل لگا کے جو چھوڑا تھا پھر یا اس کے بعد گرم گرم شیر لینے کے بعد آوا جاتی ہے باری باڈی کیر کی تو میری سکن بہت زیادہ ڈرائی ہو جاتی ہے وینٹر میں میری کیسے بھی کی ہو جاتی ہے اور میری تو پہلے سے ہی ڈرائی ہے وینٹر میں اور زیادہ ہی ڈرائی ہو جاتی ہے فلیکی ہو جاتی ہے ریکی سی بھی ہو جاتی ہے اس میں میں نے سوچا کیوں نہ کچھ ایسی چیز اپلائی کیا جائے جس میں ہماری دادی نانی ممی لوگ کا ہمیں ایسا سے ہی ڈرسٹ رہا ہے that is آئیورویدک انگریڈینٹ جیسے کی ہو گیا سیفرون سینڈل بود آپ نے ڈائریک کیسے اپلائے کرو گے ہیں تو میرے پاس ہے آئیوروکا کمکمادی کولڈ کریم اس میں آپ کو مل جائے گا سیفرون لوٹس ایکسٹریکٹ اینڈ ٹوانٹی ایٹ پریشیس ہرپ اگر ابھی سوچا تھا کہ کولڈ کریم بھی آئیورویدک ہو سکتی ہے اس کی فریگرینز او مائی گاڈ کتنی سودھنگ اور نیچرل تھی کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں کچھ کیسر اور چندن ٹائپ کا ہی اپنے پورے باڈی میں اپلائے کر رہی ہوں اور اگر بات کریں ٹیکچور کی تو بلکل بھی چپ چپا نہیں تھا کیونکہ مجھے بلکل ایسے پروڈک پسند نہیں ہے جس میں نہ چپ چپا پن ہوتا ہے نہ ہی میرے فیس پہ نہ ہی میری باڈی پہ یہ بلکل بھی چپ چپا نہیں تھا نون گریسی تھا بہت زیادہ لائٹ ویٹ ہے بہت زیادہ سکن پہ ایبزورب بھی ہو جاتا ہے آپ اسے ڈے نائٹ کبھی بھی اپلائے کر سکتے ہو یہ بہت زیادہ ہائیڈریٹنگ ہے کافی ڈیپلی موسٹرائز کر دیتا ہے آپ کی باڈی کو انشمن پروائیڈ کرتا ہے اور اس سے نہ آپ کے ڈاک سپورٹ بھی ریڈیوز ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں پیگمیٹیشن ڈالنیس بھی ریڈیوز ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے اور ایڈی سیم تائم یہ آپ کی سکن کو سوفٹ ڈ سپل بھی بناتا ہے اور ریڈیوز بھی پروائیڈ کرتا ہے میں پوری باڈی میں اسے اپلائے کر رہی ہوں آپ اسے فیس نیک ہینڈس لیک سب جگہ اسے اپلائے کر سکتے ہیں بہت زیادہ ہائیڈریٹنگ ہے یہ ہے اور یہ سوٹیول فور آل سکن ٹائپ پیپل اس کی ایک اور رینج ہے میرے پاس آئیوگا چندنم کولڈ کریم میں ہے سینڈل بور ترمیرک اور اسے میں اپنی نا فیس پہ اپلائے کر رہی تھی یہ آپ کی سکن کو برائیٹن کرنے میں ہیلپ کرتا ہے ہائیڈریٹر رکھتا ہے اور پلمپ بھی رکھتا ہے یہ بھی بہت زیادہ لائٹ ویٹ ہے بہت زیادہ ابزورب ہو جاتا ہے سکن پہ اور بلکل بھی گریسی فیل نہیں ہوتا ہے سپیشلی فیس میں بھی میں اسے اپلائے کر رہی ہوں تو بلکل بھی مجھے چپ چپاپن نہیں لگا بہت زیادہ بہت زیادہ ہو گیا تھا سکن پہ یہ آپ کی سکن پہ کافی ڈیپ لی پینیٹریٹ ہوتا ہے اور سکن کو لانگ لسٹنگ موسیرائزیشن پروائیٹ کرتا ہے یہ سکن کو سوفٹ سپل اور بریٹ وانانے میں بھی ہیلپ کرتا ہے اور گائز اس پروڈکٹ آر سیٹیفائیٹ بائی آئیوش مینسٹری ان کی لینک آپ کو مل جائے گی میرے دسکرپشن باکس میں اس کے بعد میں اپلائی کر رہی ہوں آئے ہوگا کہ کمکو مادھی لپ بام اس میں سیفرون اور لوتس ایکسٹرک یہ نا آپ کے لپس کی پیگمنٹیشن کو ریڈیوز کرنے میں ہیلپ کرتا ہے موسیرائز کرتا ہے لپس کو اور ہائیڈریٹ بھی کر کے رکھتا ہے سوٹ کرتا ہے درائی لپس کو اور فلیکی لپس کو آپ کو میکن کھوپن کو اکانشاہ 24 ایکسٹر ڈسکاؤنٹ لنک ہے سائیڈ ڈیٹیل ہے ڈسکرپشن باکس میں اس کے بعد میں یہ ہیٹنگ پیڈ یوز کرتی ہوں پیرٹ پین کے لیے جو تھوڑا بہت رہتا ہے سیکنڈ ڈے میں مجھے فرسٹ ڈے میں تو یہ بلکل بھی تھنڈا ہی نہیں ہو پاتا ہے اور میں اسے دن بار اپنے پیٹ پر رکھتی ہوں پٹ سیکنڈ ڈے میں تھوڑا کام ہو جاتا ہے اور اس دن میں کچھ ایسا زیادہ کام نہیں کرتی ہوں تھوڑا بہت مووی دیکھتی ہوں تو مجھے اچھا لگتا ہے تو بس میں یہ رکھ کے اور مووی دیکھنے والی ہوں اگر یہ ویڈو آپ کو اچھے لگی ہو تو پلیز دو لائک شیئر اور سبسکرائب تو میرے چینل میں سے دو لائک شیئر میں دو سوڑا تلید میں بے حیر بے حیر بے بے بے